السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ وسلام علی عباد اللہ جنسطفہ اممدات محترم دینی بھائیو ابھی وارڈ ساپ اور سوشل میڈیا پر ایک میسیج وائرل ہو رہا ہے بلکہ بعض لوگوں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے اس مسلسلے کے سسلے میں کچھ دریافت کرنا چاہا اور سوال یہ تھا کہ بعض کیمپس میں بعض کالونیوں میں جہاں کلمہ گو لوگ رہتے ہیں وہاں لاؤڈ سپیکر سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے نجات کے لئے چھٹکارے کے لئے یہ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں اپنے گھروں کی کھڑکیوں پر یا یہ ہے اپنے گھروں کی چھٹ پر چڑھ کر کے اور سب لوگ ایک ساتھ ازان کہیں جب ازان کی یہ صدا آسمان میں گونجے گی تو کرونا وائرس یہ ہم سے دور ہو جائے گا اور کرونا وائرس جیسی بیماری سے ہم بس سکتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اہد رسالت میں بھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں صحابہ تابین تبا تابین کے ادوار میں بھی بہت ساری بیماریاں ایسی آئیں اور وجود میں آئیں جیسے تعاون ہی کی بیماری کو آپ لیجئے لیکن نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی خیر القرون میں یعنی صحابہ تابین تبا تابین سے ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے کہ ان لوگوں نے ازان اس کا علاج بتایا ہو کہ کھڑکی پر یا گھر کی چھت پہ جا کر کے سب لوگ بے گخت ازان دیں تو ازان کے کلمات سے بیماریاں دور ہو جائیں گی اس لیے یہ جو میسج وائرل ہو رہا ہے اور بعض کالونی اور کیمپس میں جو لارڈ سپیکرز ریزی سے اعلان کیا جا رہا ہے اور یہ ازان کے کلمات کہنے کے جو حکم دیے جا رہے ہیں یہ چیز خلاف سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کے کرنے کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کس لئے ایک مومن کو کلمہ گو ہونے کے ناہیے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناہیے سے ایسی چیزیں جو سنتِ رسول کے خلاف ہوں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں بدعات کے قبیل سے ہیں اور جو چیز بدعات ہوگی ظاہر سی بات ہے اس کے کرنے سے بیماریوں سے اور وباؤں سے نجات نہیں مل سکتی ہے بیماریوں اور وباؤں سے مشکل حالات میں نجات حاصل کرنے کے لئے یہ ہے کہ انسان نماز پنج وقتہ کی باجمات پابندی کرے صبح و شام کے جو اسکار ہیں اسے پڑھے اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کرے صدقہ و خیرات کرے تحجد کا احتمام کرے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے ازان اور اقامت کی بیچ میں سجدے کی حالت میں تحجد کے وقت میں تو یہ ہے کہ ان اوقات میں انسان اللہ سے دعائیں گریہ و زاری کرے اور کثرت سے توبہ استغفار کرے یہ وہ چیزیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے سے انسان سے بلائیں دور ہوتی ہیں مسئیبتیں ہٹتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سنتِ رسول کی تباہ اور پیروی کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہر قسم کے بدعات سے یا ایسے چیزیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہوں اور جو سنتِ رسول کے خلاف ہوں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے وصلا اللہ علا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ